مرحبا سوڑی مرکرین ہم آبا سامین محترف اور عظیب دوستوں ہم تسجن کے ساتھ ایک مشن پر کام کر رہے ہیں یہ مشن سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا اللہ کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہیلت کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ اول منتخب ہوئے تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی آواز اٹھنے والی تحریک اس کا تعاقب کیا اس کے تعاقب کے لیے اس تحریک کو کچھلنے کے لیے اس شخص کو اور اس کے مشن کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شدت کے ساتھ کام کیا ہے کہ پورا مدینہ خالی کر دیا گیا حضرت عمر جیسا جلالی انسان بھی حضرت ابو بکر سے آ کر کہہ رہے تھے کہ ابو بکر سارا مدینہ خالی نہ کرو کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے نہ معلوم ابو بکر کس جلال میں تھے کبھی کبھی رب کسی شخص سے ایسا کام لینا چاہتا ہے تو وہ نرم انسان کو بھی جلالی بنا دیتا ہے ابو بکر کی تو نرمی بڑی مشہور تھی اور حضرت عمر کا جلال مشہور تھا لیکن آج ابو بکر جلال میں ہے اور عمر ذرا نرمی دکھا رہا ہے ابو بکر نے کہا عمر زمانہ جہنیت میں تو بڑے مہادر تھے آج بزدلی کیوں دکھا رہے ہو آج پالیسی نرم کیوں دکھا رہے ہو تو حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ اس وقت جو راستہ ابو بکر نے منتخب کیا ہے یہی راستہ درست ہے ہمارے مفتیز عبدالعبدین رحمت اللہ تعالی علی جماعت تبلیغ کے بڑے اقابر مزرگوں میں سے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی جو گاڑی چم رہی ہے اب تک یہ ابو بکر کا وہ پہنا لگایا ہوا تھکا ہے اگر وہ تھکا نہ لگتا اور اس وقت کچھ سستی کا مظاہرہ ہو جاتا تو اسلام کی گاڑی آج یہاں تک اس انداز میں نہ پہنچ سکتی تو حضرت دوستو بڑوں کے چلے جانے کے بعد ایک خلا تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے چلے گئے کیا بنے گا بہت بڑا خلا ہو گیا لیکن ہمیں ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ جللہ شانہو اس خلا کو پر فرما دیتے ہیں متبادل ایسی شخصیات ایسے افراد ایسی جماعت ایسا لشکر ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ خلا پھر پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے خاجہ خاجگان خاجہ خان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وفات پانچ مئی یعنی آج پانچ مئی ہے پانچ مئی کو ان کی وفات تھی ان کی وفات پر میں نے شاہین خدم نبوت مرانا اللہ وسایہ صاحب کا بیان سنا حالانکہ مرانا اللہ وسایہ عظم و استقلال میں بہت بہتا انسان ہے برانا ایک مشن پہ کام کرنے والے ایک عظیم انسان ہے تو ان کی گفتگو میں نے سنی فرما رہے تھے کہ خاجہ خان محمد کی وفات کے بعد عقل معروف ہو گئی ہے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اس طرح کے جو جملے تواتر کے ساتھ بولے تو ہمارے دل پر بھی ذرا سکتہ ستاری ہوا کہ یہ عظیم انسان اس عظیم انسان کی وفات پر کیا کہہ رہا ہے کہ میری عقل معروف ہو گئی ہے میرے ہاتھ اور پاؤں اور دل اور دماغ کام نہیں کر رہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کیسے چلنا ہے کہاں چلنا ہے کس طریقے سے چلنا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسی گفتگو میں فرمایا قادیانیوں مرزائیوں خاجہ خان محمد چلے کے چلے جانے کے بعد یوں مت سمجھنا کہ ہمارا تمہارا راستہ خالی ہو گیا ہے ہم خاجہ خان محمد کے مشن فر مضبوط کھڑے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ عقل معروف ہو گئی دل اور دماغ کام نہیں کر رہا لیکن پھر جب تشمن سامنے نظر آیا تو فرمایا قادیانیوں ہم خاجہ خان محمد کے مشن فر مضبوط قدبوں کے ساتھ تمہارے تعاقب کے لیے کھڑے ہیں تو الحمدللہ اس وقت بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں جب تک جسم میں جان ہے یہ مشن صرف خاجہ خان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن نہیں یہ مشن تمام صحابہ اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و ایمعین کا مشن ہے اور یہ مشن ہمارے تمام اکابر کا مشن ہے اس مشن پر چلنا اور اس مشن کے ساتھ وابستگی رکھنا ہم اپنے لئے دنیا اور آخرت میں سعادت سمجھتے ہیں اللہ باکدل نشانہو اسی مشن پر ہمیں قہم و دیم رکھے و آخر دعوانہ الحمدللہ باکدل نشانہو